ایک نئی سٹوری ایک ساتھ میں آپ کی خدمت میں اگر آپ نے اس سٹوری کو پسند کرتا ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور ساتھ میں لائکان کو کوئی دبا دیجئے گا آج ہم آپ کو کہانی سنائیں گے گریڈی مرچنٹی گریڈی مرچنٹی ہے وہ لالچی آدمی ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو کسانوں سے جو کفتلی کاشت کرتے ہیں ان سے انعائی قریب لیتا ہے اور بعد میں ان کو انہیں گیتا مو فروقت کرتا ہے یہ کہانی بہت سبق و موز ہے اس کو گوہ سے سنیے گا چلی میں آپ کو سناتا ہوں بچوں دیانکنے ہیں تو تاجر کیا کرتا تھا لوگوں کو کلہ لے کر اس کو سٹوک کر لیتا تھا پھر تالہ لگا لیتا تھا اور پھر بعد میں نے انگا کر کے بیٹا لوگوں نے شکایت کے لیے ان کو بتا جلا کہ جادوگر رہتا ہے ان کے علاقے میں تو وہ جادوگر کے پاس ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے مسئلے کا حل کیجئے ہوگا نا ہم لوگ تو پریشان ہو جائیں گے ہم فضل گاتے ہیں ہم وہ لے لیتا ہے اس کے بعد وہ اس کو آٹا بنا کے وہ واپس کرتا ہے جب آٹا لینے جاتے ہیں تو وہ زیادہ ہم نے انگا دیتا ہے پھر تالہ بچوں جادوگر کو ان پر ترسا گیا اور جادوگر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا کچھ حل کرے گا اس نے اپنے جادو کا منتر پڑا اور جو لالچی تاجر تھا اس کا سارا سٹاک جو ہے وہ جادوگر کے پاس آ گیا جادوگر نے پھر لوگوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اپنے ہیسے کا سٹاک لے لیں تو لوگ بہت خوش رہا اور جادوگر کو دعائیں دیں اور اس ریکویسٹ کی کہ وہ اس کو سبک بھی یاد کروا ہے اس کو ایک سبک دیں تاکہ تاجر کے ساتھ آئندہ سے ہم لوگ جو لینڈن کریں وہ برقرار رہے ہیں تو وہ لوگ چاجر کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ تمہیں نہیں ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو اللہ نے تمہارے ساتھ بھی حساب برابر کیا ہے تمہارا اس نے نقصان ہو گیا ہے تو کہتے ہیں نہیں میں اس کے خلاف کو اس کروں گا بچوں پھر اس نے کیا کیا ہوگا اس نے پتا چل گیا ہوگا وہ جادوگر کے پاس کیا اور جادوگر کو کہا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کیا تو انہیں سکیوں کیا ہے تو جادوگر نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ایک عجیب طریقے سے ان سے ان کی فصل لے لیتے ہیں اور بعد میں سٹاک کر لیتے ہیں اور بعد میں آپ اس پارٹا وغیرہ بنا کے اس کو مہنگا کر کے ان کو بھیتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس پیسن نہیں ہوتے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ ان سے ان کی کمائی کھاتے ہیں ان کی فصل لیتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں آپ کو ایسے بھی تو منافع ہوتا ہے نا آپ کیوں ان کے ساتھ ایتا کرتے ہیں تو بچوں کیا ہوا ہوگا اس کے بعد ہاں اس کے بعد کیا ہوگا تاجر کو سمجھ آگئی کہ میں تو انہی سے حاصل کرتا ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں بیٹی ہاں بی گوڈ این ابھی تو ڈاؤن بی گریڈی بی ہانیس بچوں آپ نے اس کے حمل کرنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا